ناظرین بہارت کے اندر ایک نئی پلاننگ جاری ہے موتی سرکار نے یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی مساجد کو گرا کر ایک لاکھ سے زیادہ مندر بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کی جتنی بھی عبادت کاہیں ہیں ان پر آج کل کرینے دڑائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو جبری طریقے سے اسلام چھوڑ کر ہندویزم میں آنے کا کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ مساجد کا جو برا حال ہے کشمیر کے اندر وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کے خلاف پراپر کمپینگ چلائی گئی ہے اب موتی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کر سکے دوسری جانب عمران خان اور ہمارے آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ اگر موتی بیٹھ کر بات چیت کر کے مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس بات پر تیار ہیں یعنی پاکستان ڈائلاک کو پرموٹ کرے گا اگر موتی ڈائلاک کی طرف آتا ہے دوسری جانب کشمیری نوجوانوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیئے ہیں اور یہ سارے کا سارے معاملات بہت زیادہ گمبیل شکل اختیار کر چکے ہیں تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی بی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ کشمیریوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ظلم یہ ہے کہ پہلے ان سے جینے کا حق چھینا گیا ان کی خواتین کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا بچوں کو ان کے والدین کے سامنے قتل کیا گیا کبھی والدین کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا یہ ساری کی ساری کہانیاں کرنے کے بعد موڈی نے اب کشمیریوں کے سینوں پر ان کے مزاہے پر کرینے چلانا شروع کر دی ہیں اعتراض یہ ہے کہ موڈی اب مسلمانوں کی جتنی بھی مساجد ہیں مدرسے ہیں وہ سارے کے سارے اب تباہ کرے گا ان تباہ کرنے کے بعد وہاں پر مندر بنائے گا ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ بہت سارے ہندو پنڈت جو ہیں وہ کشمیر کے اندر آ کر بسنا شروع ہو گئے ہیں بہت ساروں کو ڈومیسائل دے دیا ہے اور بہت سارے فوجی جو ہیں وہ وہی پر رہ کر اپنی کشمیریوں کے حق مار کر اپنا حق کشمیر کے اوپر جتا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ مندر تبیر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اب مسلمانوں کے لیے بڑا چیلنج ہے مسلمان ایک ملک ہے جو براپر کشمیریوں کا ساتھ دیتا ہے اس کا نام ہے پاکستان پاکستان کی آرمی ہر طریقہ ہر حربہ بہارت کے خلاف استعمال کر رہی ہے تاکہ بہارت کسی نہ کسی طریقہ سے کشمیریوں پر جو ظلم کر رہا ہے وہ بند کر دے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن اس سپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے ارم مالک والے کشمیر کے حق میں آواز بلند نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے آج آپ دیکھئے کہ شہدادہ محمد بن سلمان اگر آج اپنی آئل کی انڈسٹری بہارت کے لیے بند کر دے تو موڈی اور اس کے ہواری جو ہیں وہ کل کوئی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں لیکن شہدادہ محمد بن سلمان صرف انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کی بات چیت کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آلٹیمیٹری کشمیر ویلی کے اندر اب کرائیسز بھڑنے لگا ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی کشمیری مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی مساجد کو توڑ کر وہاں پر مندد قائم کیے جائیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ جذبات ہوتے ہیں مسلمانوں کے جب ان کی مقدس کتابوں کو زمین تلے روندہ جاتا ہے تو یہ کشمیریوں کے پاس سوائے جہاد کرنے کے اور کچھ باقی بچتا نہیں ہے اب کشمیری نوجوانوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیئے اور موڈی یہ کہتا ہے کہ کشمیر والے دہشتگرد ہیں ظاہری سی بات ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی رستہ تو اپنانا ہی ہے کشمیریوں نے جب آپ ان کی مساجد گرا دیں گے جب ان کی عبادت گاہیں گرا دیں گے اور ان کے پاس بچے گا ہی کیا ان سے جینے کا حق موڈی نے چھین لیا ان سے کھانے پینے کا رہنے سینے کا حق موڈی نے چھین لیا آج مذاہب پر ہمرا کیا ہے موڈی نے اور ایک لاکھ سے زیادہ مندر تعمیر کر کے ہندوئیزم کی بنیاد کشمیر کے اندر بھی رکھنے کی پلانیم کی ہے موڈی نے بہرحال اب امریکہ کو سوچنا ہوگا مسلمیں امہ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ان تمام تر کہانیوں کے باوجود ہمیں موڈی کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں یہ شہزادہ محمد بن سلمان کو سوچنا ہوگا کیونکہ عرب کی انویسٹمنٹ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے اگر شہزادہ محمد بن سلمان کہیں تو موڈی ایک منٹ میں ٹھیک ہو سکتا ہے